اسلام علیکم ویورز ویورز اس وقت دنیا کی عبادی تقریباً ساڑھے سات عرب سے تجاوز کر گئی ہے اللہ تعالیٰ کی سنائی اور قدرت دیکھیں کہ اس جہان میں بسنے والے عربوں اشخاص ایسے ہیں کہ اگر ہم یوں کہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ان کی مشابت ایک دوسرے سے ہوگی تو ایسا ممکن نہیں ہے خالق نے کچھ اس طریقے سے ترتیب دیئے کہ کہیں آواز بدل دی تو کہیں جناب کوئی قد کاٹ کوئی جسامت میں فرق آ جاتا ہے میں مانتا ہوں کہ مشابت مطلب خد و خال اور نین نقش آپس میں مل بھی رہے ہوتے ہیں اور کئی لوگ آپ کو ملیں گے ڈے ٹو ڈے لائف میں جو لوک آلائک ہوتے ہیں لیکن ہنڈر پرسنٹ بارحال ممکن ہی نہیں آج ہم نے سٹوڈیوز میں بھی ایک ایسے لوک آلائک کو دعوت دی ہے جو پاکستان کی ایک مشہور شخصیت میڈیا سے شو بیز سے ان کا تعلق ہے حمزہ علیہ واسی ان سے بہت ملتے ہیں اور بلکہ ان کا انداز گفتگو اور آواز حران کن حد تک ان سے ملتی ہے آئیے ہم آپ کو ملوائیں گے یاسر امار سے اور ناظرین یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے یاسر امار کا کوئی گیٹ اپ اور میک اوبر نہیں کیا ان کو ایز ایٹیز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو آئیے ملتے ہیں جی اسلام علیکم یاسر جی والیکم سلام جی یاسر کیسے حالات چل رہے ہیں حال جی کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں یاسر امار کیسا لگتا ہے کسی جانی پچانی شخصیت کا لوک آلائک ہونا دیکھیں جی لوک آلائک ہونا تو گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن ہر کسی کی جی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے بیکن میرا ایک اپنا نام ہے ایک اپنی تشخص ہے کہ ایم یاسر امار ایک ساتھ حمزہ بیکن میں خود حمزہ کا کوئی اتنا بڑا فین نہیں ہوں بیکن حمزہ ایک اچھا انسان ہے اس وجہ سے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا بہت بڑا سپورٹر ہے بیکن میں بگ سپورٹر آف عمران خان ہاں یاسر بھائی آپ نے میڈیا شو بیس کی دنیا میں قدم رکھا ہے تو آپ کو پتا ہے اس کے ڈیفرنٹ کامپوننٹس ہیں مطلب اس میں بہت ساری شعبیں ہیں کہ موڈلنگ بھی ہے ٹیٹر بھی ہے فلم ہے اور ٹی وی کے مطلب آج کل جو ٹاک شوز بڑے چل رہے ہیں تو کس شعبے کو اپنائیں گے کہاں آپ نے فٹ ان ہونا ہے جی دیکھیں میڈیا کا ماشاءاللہ اتنا وسیع ہے کہ آپ ٹی وی کر سکتے ہیں کمرشل کر سکتے ہیں ٹیٹر کر سکتے ہیں اور میرے تو دوست کہتے ہیں کہ آپ موڈلنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کی برڈ اچھی ہے میں بلکل نہیں کہتا ہوں بلکہ میرے دوست کہتے ہیں تھوڑی بہت جو فالنگ ہے میری فین فالنگ وہ بھی کہہ دیتے ہیں تو میں ہوتا ہوں جی بلکل زمینی سا آدمی ہوں میں نے کبھی اس بارے میں ایسا نہیں سوچا بلکہ میند کرنی چاہیے جی میرا اس بارے میں کریز ہے کہ جس طرح سے ٹی وی کمرشل اس کے ذاتھ ایک اچھا آرٹسٹ کام کرنا چاہتا ہوں جی یاسر بھائی یہ تو ہو گئی نا دوسری باتیں اپنی کوئی نجی زندگی اپنی ذاتی کو سلسلوں کے بارے میں بتائیں کیا کر رہے ہیں پڑھائی سے فارغ ہو گئے آگے کیا سلسلے ہیں کیا آپ کا پروگرام ہے دیکھیں جی میں نے ابھی ریسیٹ لی گریجویشن کی ہے اچھا اچھا پڑھنا بھی چاہتا ہوں آگے اور آکے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنا پیشن اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتا اب دیکھیں انشاءاللہ گریجویشن کے بعد تاکہ پڑھنے کا بھی رادہ ہے جی یاسر امار thank you very much my dear آپ بہت دور سے تشکلائے آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہ گی thank you once again 것 آپ w